یہ تو ابھی آغاز ہے آگیا کہ دیکھئے ہوتا ہے کیا آدمی کی شکل اچھی نہ ہو نا تو بھگوان کہتا ہے باتیں اچھی کرنی چیز کہیں گے ہو 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 بڑی توہین کر دی آپ نے ایک بزرگ کا نام ہے بابا لی آفیس خادم حسین رجبی صاحب ایک بزرگ کا نام ہے پیر محمد علیہ ستار خادری صاحب اے دو ایک آنی بازو لڑ یہ دو بزرگ نے دو باپے نہیں میرے لڑ جو اپنے باپے تو دبو انہوں جا کے انہوں میں کہہ انہوں میں لے انہوں نے نالیں چھوٹیاں اپنے پرانو سمجھا لاؤے میں کسوں نہ مار کے دا خوفنا گموٹ آ دے نا ہی میں تیری وجہ تو صرف چوپاں بڑا برا وقت آیا جی بریلویاں ہوتے ہیں یقین کرو انہوں نے کہے سوچیا بھی نہیں سی بڑا ہی برا وقت آیا جی جو انہوں نے پوری دنیا انہوں گستاک 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 آج بھیک مانگ رہے ہیں انجیریر صاحب ہمیں گستاک کہتے ہیں انجیریر صاحب ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں تو آڑا علاج ہی میرے کول سی تو انہوں نے مٹھی مٹھی گلہ نہیں سمجھا دیا اے انٹی وینم الزامی جواب پھکی اے الحمدللہ جیلم شریف تو مل دی ہے ہاں الحمدللہ مگر کیوں کیسی چیخیں نکل رہی ہیں بات سون تسیبہ لگے کرو ایک وڈی بوتل رکھو ایک چپسان دا پیکٹ انجیائے کرو چکھان چپس کھاؤ پھر پیو پھر ختم ہو جانا پھر رہ لو یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی جذباتی باتیں نہ کریں علمی بات کریں خادم رضبی صاحب کو فرس ٹرینڈ ان کے آتوں میں کلیپ گئے ہیں میرے انہوں نے اشارت ایک منڈا ہے نیٹ ٹو تے اوہ کر دا ہے گلہ اوہ جیڑی گلہ کر دا اوہ یہی کہنے دا نا اے کشفر مجوبیڈی لڑانا ہے ریچتہ ہے لکھی تو جواب دے نا اس کا مل دا ہے اس کو پتہ ہے ویڈیو ملینز آف پیپل نے ان کی زندگی میں دیکھ لی تھی لیکن اتنا سیانہ نکلا وہ اس نے کبھی ویڈیو کا جواب نہیں دیا اسے پتہ تھا جواب دیتا تھے میں ہاں جی کیوں جی وان مین آرمی تو اسی بھی بریلوی رہو نا ہاں کٹی شانگیوں نے کی تھی یقین کرو جواب دیتے ہیں نا نا آج اگر زار بریلوی چینج ہوئے نا دس زار بریلوی چینج ہونا ان بھی جیڑوں نے جانشین ہونا کوئی جواب دیو جی انہوں جواب دیو موہ تے ماروس کشفر مجوب دی بارت موہ تے ماروس ہاں چیشتی رسول اللہ موہ تے ماروس آخوس اتنے سیانے ہوتے ہیں یہ اس لیے بڑے بول لی رہے ہوتے ہیں ہمارے وہ خادم رزبی صاحب بھی بابا جی بھی کہا کرتے تھے نا کہ امام مالک فرمانے نے امت مر جائے امام مالک کہتے ہیں کہ امت مر جائے اگر نبی کی گستاکیاں ہو رہی ہیں اور امت وہ گستاکیاں نہیں روک رہی امام مالک فرمانے پھر مر جائے ساری پھر مر جائے ساری پوری آلام اسلام اسم ہے یا تو مر جائے یا تو مر جائے صلی اللہ اسلام یا پھر مدر کی عزت پر پر رہا جائے نص دو باتوں میں سے ایک ماہ تھا یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے تو میں نے اس میں گاتا بابا جی رکو ذرا صبر کرو تیر پی بے کیوں نہ مر گاڑ غوث کو تو بفدال جی ندی بیوٹیاں نے انہوں نے اپنے نبی نے غدداری کیوں کی تھی ہے انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا کیا ان غوث کتب عبدال جو تمہارے جل ہی کلیم کیے ہوئے ہیں لیکن تمہارے نزدیک تو اصلی ہے انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا یہ کیوں نہیں مار جائے بلکہ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ بزرگ کتے کی مطمئنے کیونکہ ان کے پاس اختیار تھا کہ رسول اللہ کے خلاف جو ویڈیوز ہیں کہ چندے حلال کیوں نہیں کر رہے ہو تمہارے بزرگوں کی ڈیوٹیاں تھی تو میں کہنا چاہیے پہلے بزرگ مار جائے کہ رسول اللہ کی گستاقیاں اور یہ نگاہ مار کے کچھ نہیں کر رہے اللہ نے کچھ نہیں کرنا وہ ابراہ کلشکر ایک ہی دفعہ اللہ نے حلال کیا تھا اس سال کو یادگار بنانا تھا کیونکہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو نہیں تھی اور ابھی تو رکو تک قادری صاحب کہنا آپ دیکھنے وہ باپا جانی کی بھی ویڈیو پر قیدہ ایک بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے باپا جانی مجھے نبیل اسلام کی طرف سے آپ کے لئے ایک پیغام ملا ہے جی علیہ السلام قادری کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا ہے کہ دین کا کام اسی طریقے سے کرتے رہو توبہ توبہ اے دین دا کام پہ کرتا جے بندہ بابا جی کی گھوڑی اے جیڑے تانوے اس قسم میں تعویزات پہ دستہ ہے اے دین دا کام ہو رہا جے اندازہ کرو اللہ سے ڈرو یار دین دین کا اس سے تعلق ہے ٹھیک ہے جو جہاں کی سٹوریاں سنانا اور اس کو آپ نے دین بنا دیا ہے نبیل اسلام کہیں گے کہ اے کام جاری رکھتو توبہ توبہ توبہ